اسی ماحول نے ادنا کو عالا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو عالا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سجد الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبج اللہ وعلى آلک وصحابک يا نور اللہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صاحب معتر پسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو بے شک بروس قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی عنا محمد مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ مدنی انخلاف میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اچھے اچھی نیتوں کے ساتھ سلسلے میں شامل رہیے اور اچھے اچھی نیتیں ہر کام کی ابتداء میں کرنی چاہیے سلسلہ دیکھنے سے پہلے بھی مدنی چینل آن کرنے سے پہلے بھی کھانے پینے سے پہلے بھی مزید نیتوں کی طرف توجہ ہو اور نیتوں کی برکتیں حاصل کر سکیں اس غرص سے نیتیں کر لیتے ہیں یا نیتیں تعدہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثباب کمانے کے لیے اچھے اچھی نیتیں کرتے ہیں یہ سلسلہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی غرص سے دیکھوں گا جہاں اللہ تعالیٰ کا نام آئے گا وہاں عز وجل اللہ تعالیٰ یا تعالیٰ جیسے کلمات کی ذریعہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا نبی جی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو دروت شریف عرض کروں گا ہم یہ اکرام علیم السلام و تسلیمات میں سے کسی کا ذکر آئے تو علیہ السلام کہوں گا صحابہ اکرام علیم و ندبان میں سے کسی کا تذکر آبت رضی اللہ عنہ کہوں گا جو کچھ بیان کیے گئے مدنی پھول ان پر عمل کی بھی کوشش کروں گا کیونکہ بعض مدنی پھول اس میں ہمارے سیکھنے کے لیے بھی ہوتے ہیں دوسروں کے آگے بیان کرکا نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا جس قدر نیت زیادہ انشاءاللہ عز و جل اسی قدر ثواب بھی زیادہ صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد اللہ رب العالمین قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِجْجَاكُمْ أَنِتَّقُوا اللَّهُ میرے آقای نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پر وانائے شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق الالطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کن سلیمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان اور بے شک تاقید فرما دی ہے ہم نے ان سے جو تم سے پہلے کتاب دیئے گئے اور تم کو کہ اللہ سے ڈرتے رہو نیتے میٹے اور پیارے پیارے اسلام بیومدانی چینل کے ناظرین اللہ رب العالمین کا خوف ایک ایسی نعمت ہے کہ جسے حاصل ہو جاتی ہے یکثر اس کی زندگی بدل جاتی ہے انسان اللہ تبارک و تعالی سے جب بے خوف ہو جاتا ہے تو ترہ ترہ کے گناہوں کی طرف بڑھ جاتا اور جب اللہ رب العالمین کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالی کی عبادت کی طرف راغب ہو جاتا ہے گناہوں بری زندگی چھوڑ دیتا ہے نیکیوں کی طرف رغبت رکھتا تو ہمارے سلسلے کے اندر یہ جو تبدیلیاں ہیں اللہ کی رحمت سے وہ افراد کہ جن کا ماضی کچھ تھا جب اللہ تعالی کی یہ نعمت یعنی خوف خدا کا انہیں خصول ہوا تو اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ان کی زندگیاں بدل گئیں تو ہمارا اس سلسلے مدنی انقلاب کے اندر صرف یہ آپ یوں سمجھے کہ ہم جو مدنی انقلاب کا سلسلہ بیان کرتے ہیں وہ ایک شخص کی ایک تبدیلی نہیں ایک شخص کا اس زمانے کے اندر ہمارے جیسے افراد کے اندر رہ کر اپنی زندگی کی حقیقت کو سمجھنا بھی ہے جو شخص ایک دم مطلب یوں سمجھے کہ ایک شخص کے زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے وہ پورا لائف سٹائل چینج کر دیتا ہے اپنی زندگی کا سارا نظام اس کا دھرم برم ہو جاتا ہے تبدیل ہو جاتا ہے دھرم برم کہیں یہ سبر جاتا ہے تو اب وہ اس طرح کی جو تبدیلی یعنی ایک شخص جو بالکل ایک مذہبی محول سے نمازوں سے سنتوں سے دور ہو ایک دم نمازوں سنتوں کی طرف آ جائے یقینا خوفِ خدا عزوجل کی برکت ہے اللہ تبارہ و تعالیٰ کے کرم سے اللہ تبارہ و تعالیٰ ہی کی توفیق سے اسے یہ نعمت حاصل ہوئی اور اس کی زندگی بدل گئی تو ہم اپنے سلسلے میں بہت کچھ آپ کو دکھا بھی چکے ہیں آئیے آج آپ کو تھوڑا سا یوں سمجھیں کہ پچھلی جھلکیاں کچھ دکھاتے ہیں پھر آج کے سلسلے کے حوالے سے بھی جو آپ سے باتشیت کرنا چاہیں گے وہ کریں گے آئیے ہم کچھ پہلے پچھلے سلسلوں کی جھلکیاں دیکھتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالیٰ محمد زندگی کے بیٹے لمحے نفس و شیطان کے دھوکے میں گزرے شب و روز نادم و پشیمان اسلامی بھائی اپنی زندگی میں آنے والے مدن انقلاب کے متعلق کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں میرا نام محمد ملات رضا تاریح میں غیر مذہب سے تعلق رکھتا تھا اسی مذہب پہ بڑھا ہوا تقریباً اٹھارہ سال تک پڑھائی کی تو میں سوچتا تھا کہ جدر میں رہتا ہوں یہ صحیح ہے کی نہیں یہ جذوہ میرے دل پہ صحیح مذہب دھنے کی جذوہ پیدا ہوئی اور گھر پہ بھی بول نہیں سکتا تھا تو میرے دوستے جو میرے مذہب کے نہیں تھے ان کے مذہب کو بہت اچھا پسند کرتا تھا میں تو یہ بہانہ لے کر میں گھر سے بینکوک آ گیا تقریباً جب رستے پہ جا رہا تھا بہت دوک ہوئی دو ماہ تک میں پیتل چل کے بینکوک پہنچا بینکوک کے سیٹی پہنچا ادھر ایسے ہی لائپ گزار رہا تھا دل پہ یہ ہوتا تھا کی کوئی تو ہوگا مجھے بنانے والا وہ مجھے دیکھ رہا ہوگا وہ ہی مجھے کھلایا گا پلائے گا وہ ہی مجھے سکھائے گا یہ یہ یقین تو تھی مارنا میرا پیشہ تھا کسی کو کوئی کچھ بولا تو میں اس کے جواب دینا سب سے پہلے تھا اور یہ سنساری چیز جو ہوتی ہے دارو پینہ سگریٹ پینہ چرس لینا جیل جانا میرا روزانہ کا کام تھا تقریباً لائپ پہ تیرہ مرتبہ تو جیل گیا ہوں گا لٹے رے تھے جو ڈاکو تھے جو خائل تھے جو قاتل تھے محافظ آج ان کو عزتوں کا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو آئیے پیدانے مدینہ چلتے ہیں اسی محول نے ادنا کو عالا کر دیا دیکھو مدنی چینل کے ناظرین اس وقت ہم مسجد پیدانے مدینہ میں موجود ہیں آپ کو مسجد کے تو نظارے کرائیں گئیں ہم ساتھی ساتھ پہلے ہم تھوڑا سا تعریف یہ کروا دیں یہ مسجد ہے مسجد سے متصل مدرست المدینہ بھی ہے اس کے بعد جامعات المدینہ بھی ہے دینی کاموں کے لئے مقاتب بھی ہیں آئیے ہم آپ کو پورے فیدانے مدینہ کی دیارت کروا دیں اسی محول نے ادنا کو عالا کر دیا دیکھو اسی محول نے ادنا کو عالا کر دیا دیکھو مدینی چینل کے ناظرین یو تو وضو خانے بہت سے ہوتے ہیں اور ہم بھی آپ کو ایک وضو خانہ دکھا رہے ہیں مگر اس وضو خانے کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر سلوپ بنا ہوا ہے اس سلوپ کیوں بنا ہوا ہے آپ کو چھیٹے سے بچانے کے لئے اور بعض اوقات ناپاک چھیٹے بھی پڑ جاتے ہیں اور الحمدللہ امیرہ علیہ السنت نے ہمیں وضو کا طریقہ رسالے کے اندر وضو خانہ بنانے کا طریقہ بھی بیان کی ہے آپ دعوت اسلامی کے شاہد ادار مکتبت المدینہ سے حاصل کریں اور اس کی برکتیں حاصل کریں اور اپنے گھروں پر بھی وضو خانے بنائیں اور اس طرح سلوپ کریں تاکہ آپ چھیٹوں سے بسکیں یہاں ایک اور بات ارز کروں اس وضو خانے کے پیچھے کی جانب سنجا خانہ ہے یعنی مسجد سے بہت دور کیونکہ مسجد کو بدبو سے بچانا واجب ہے اور اس کی پوری تفصیل شیخ طریقت امیرہ علیہ السنت کے رسالے مسجد خوشبودار رکھیے میں دیکھئے اور یہ رسالہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے اشاعتی دار مکتبت المدینہ کی مطبوعہ کتاب فیدان سنت جلد اول جو کہ امیرہ علیہ السنت کی مائیہ ناز تصریف ہے کہ باپ فیدان رمضان میں مکمل داخل ہے آپ وہاں سے بھی اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.davateslami.net سے بھی ڈاؤنلوڈ کر کر اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں یہاں ایک اور بات بھی میں مدنی چینل کے ناظرین کو ارز کرتا چلوں جیسے کہ آپ سے بات ہوئی اسنجا خانے کی اس کی ویو سی کا رخ بلکل مسجد سے اوپوزٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ قبلہ رخ اسنجا کرنا شرن ممنوع ہے اس کے تفصیلی آقام آپ نماز کے آقام میں جان سکیں گے اپنے گھر کے ویو سی اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے شاور کا رخ بھی درست فرما لیجئے آئیے مدرسط المدینہ چلتے ہیں ایسی ماحال نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو ایسی ماحال نے ادنا کو عالی کر دیا دیکھو آئیہ جانیہ تل مدینہ چلتے ہیں اجالہ کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو میٹے میٹے سیم اور مدینی چینل کے ناظرین آپ کو یہ فیدان مدینہ کیوں دکھایا یہ عالی شان مدینی مرکز پہلے سینما ہال تھا اللہ عز و جل جب کسی کو ہدایت کے نور سے سر فراز کرتا ہے تو اسے اپنے نیک بندے کی جناب میں پہنچا دیتا ہے جہاں اس کا ظاہر و باطن یکسر بدل جاتا ہے اسے کہتے ہیں انقلاب یعنی مدنی انقلاب انہیں جانا انہیں مانا نارکہ غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا کمو بیش بارہ سال کی عمر تھی جب میرے والی صاحب کا رضا علیہ سے انتقال ہو چکا تھا سلسلہ یہی تھا کہ جس طریقے سے بچپن کے اندر کھیل کت والی زندگی تھی لائف تھی لیکن گھر کی طرف سے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کسی معاملے میں نہیں کی جاتی تھی تو جیسا مختلف گیمپس وغیرہ کھیلنا مختلف جگہوں پر جانا تفریق آؤں کا شوک یہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا آگے بڑھتے بڑھتے باز ایسے شعبے بھی مقصد سلسلہ رہا کہ ویٹ فیلڈنگ مختلف جگہوں پر لائف تھی ایک گفلت والی زندگی تھی تو آہستہ آہستہ جب اس وقت تو مقصد یہ کہ ٹی وی دیکھنے کا سلسلہ ہوتا تھا مختلف گروپس کے جو پرگرام آتے تھے وہ دیکھنے کے سلسلہ ہوتا ایک شوک بڑھتا گیا بڑھتے بڑھتے مقصد یہ کہ ذہن بنا کے میں بھی کچھ کروں تو ایسے دوستوں کی صحبت ملی جہاں ان کو ایک ذہن ہوتا تھا کہ گانے وغیرہ گانا گلوکاری کا ذہن تھا ایک سلسلہ شروع کیا جب شروع کیا تو اس وقت بھی مقصد یہ ہی تھا کہ بس آگے بڑھنا ہے کچھ کرنا ہے تو کموں پر تین ماہ میں نے سیکھنے کا سلسلہ رکھا تین ماہ کے اندر جو سرگم وغیرہ کا سلسلہ رہا اس کے بعد ایک کلپ کے اندر مقصد جوائنٹ کیا اس کے بعد مزید دوستیار بڑھتے گئے تو ذہن بنا کہ اپنا کلپ کھولیں اور اپنا سلسلہ بنائیں تو اس طریقے سے اپنا کلپ دوستوں کے ساتھ مل کر کھولنے کا رہا برہر بر مختلف اسٹیج پروگرام وغیرہ میں جانا ہوا اس طریقے سے مختلف شادی بیعہ کے تقریبات میں گانے گانے کے معاملات رہے اور اسا بس دل چاہتا تھا کہ بس یہ گلوکاری کرتے رہے اور یہی معاملات کرتے رہے اس کے بغیر مقصد دل نہیں چاہتا تھا دل اسی میں لگا رہتا تھا اسی کے ساتھ مقصد یہ اتنا جنون تھا اس فیلڈ کے اندر کہ بعض اگر موسم کیا کیسا بھی حال ہو حالات کیشر بھی ہو بارش ہو رہی ہو دیگر معاملات ہو رہے ہو لیکن ہم مقصد یہ کہ بس ذہن تھا کہ بس کچھ کرنا ہے اور کلب جانا ہے ہر طرح سے پہنچنا ہے تو ایسے موقع پر ایک دفعہ میں جب کلب کی طرف جا رہا تھا تو ایک اسلامی بھائی نے مجھ سے ملاقات کی اور اس وقت میں یقیناً کلب ہی جا رہا تھا تو ملاقات کی انہوں نے جیسا کہ عام طور پر ہمارے اسلام میں ملاقات کرتے ہیں اور مسکراتے ہوئے بات چیت شروع کری دیتے ہیں جائے وہ جان پیجان ہو یا نہ ہو تو انہوں نے اسی انداز میں میرے سے ملاقات کی تو ملاقات کر کے انہوں نے مجھے بالیگان کے مدرسے کے لئے دعوت دی اسی ماحول نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو اللہ عز و جل اپنے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جب کسی کو راہ ہدایت عطا فرماتا ہے تو پھر اسے ایسے داون سے وابستہ فرما دیتا ہے جس کے سبب اس کی دنیا ہی بدل جاتی ہے اس بندے کی زندگی میں رنج و علم و مسائب عدم قدم پر موجود کیوں نہ ہو مگر اس کے قدم متزلزل نہیں ہوتے وہ نیکی کی اس راہ سے بھٹکنا گوارہ نہیں کرتا اسے کہتے ہیں انقلاب مدنی انقلاب جو برپا ہوا ایک ایسے فرد کی زیست میں اور جاری رہا آخری سانس تک جنہیں ہم سب تاجدار مدنی انعامات محبوب اتار ابو جنید حاجی زمزم رضا اتاری رحمت اللہ تعالی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں میں ایک بہت زیادہ غربت کے ماحول میں میں نے آنکھ کھولی تھی حالات یہ تھے کہ ایک ایسے مکان میں رہتے تھے ایک گودام ساتھا اس میں پارٹی شنٹا ایک طرف تاہر رہتے تھے ایک طرف ہم رہتے تھے اور اس گھر میں لائٹ بھی نہیں اس دور کے اندر لائٹ نہیں لائٹیں جلاتے تو اس میں رہتے تھے اچھا اب آزمائش یہ کہ والی صاحب واحد کفیل اور گھر میں اتنی تنگ دستی کا معاملہ ہوتا تھا کہ کئی بار کھانے کو نیپن تفاقی کی ترقیق ہو جاتی ایک بار تو مجھے یاد ہے سخت گرمیوں کے روزے تھے ہمارے پاس آٹھانی کی برف یا چارانی کی برف آتی تھے اتنے پیسے نہیں تھے کہ برف لا گئے افطار کرسکے ٹھنڈا پانی اسی طرح عید کا موقع ہے تو عید پر نانے کے لئے سابون وغیر رہنے تھا تو برطن ماننے کا کالا سابون ہوتا نی اس سے نانے کی ترقیق ہوئی اس طرح غربت کا ماحول مطلب پایا شروع سے لیکن جیسے ہی دعوت سابون کا مدنی ماحول ملا اب یقین کریں گے کہ ایسے غیبی اسباب ہوئے سبحان اللہ کہ میں خود حیرام ہوں آج تک اور وہی جو مدد دھائی سو روپے قرائے کا ایسا مکان نہیں لے سکتے تھے الحمدللہ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے ایسے اسباب بنائے بی سیوں کی ترقیق ہوئی اس طرح کر کے کہ ہم نے تقریباً چار تین شادیاں نمٹائیں پھر اس طرح اس کے بعد مکان کی ترقیق تو ذاتی مکان بھی اللہ تعالی نے اسباب پھرا دیا پھر جیسے جیسے محول سے واپس تگیر رہی اچھا میں چونکہ اسکول میں ٹیچر ہوں چا مطلب بزنس ہوگا نا ایسا آپ کے شادیاں کی یہ ہی میرے ایسے کر رہا ہوں کہ یہ حیرانگی یہ بات ہے کہ میں اسکول میں ٹیچر ہوں اور ٹیچر پہلے نہیں تھا تقریباً نو سال تک میں نے کوشش کی کہ مجھے جوب مل جائے لیکن جوب نہیں ملتی تھی ایسی حالت تھی کہ جیسا بھی مدینی مزاقروں خودکشی کے بارے میں آتا ہے تو کئی بار ذہن بنا کہ خودکشی کر لینی جائے اللہ حافظ محول میں آیا سے پہلے اور جوب کے لیے جب میں محول میں آیا پھر نکلا جو چار پانچ سال کا عرصہ گزرا جو اسٹیج ڈرامے میں اس میں کیفت ہوتی تھی لیکن پھر اس کے بعد الحمدللہ مجھے گھر بیٹے گورنمنٹ جوب ملی اس کے لئے کوشش بھی نہیں کرنا پڑی گھر بیٹے کسی نہ کر آفر کی چھوٹے بھائی تھے ان کو جوب ملی اور اس طرح اسباب بنتے چلے گئے اور اپنا مکان ہوا ذاتی اس طرح الحمدللہ سب سے بڑی بات ہے کہ مجھے جو دو سو روپے قرائے کا مکان نہ لے سکتا اس کو حج کی وہ بھی چل مدینہ کی سادت نصیب ہو یہ تو میری نسل کو بھی اس پر فخر رہے گا کہ رش کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بس یہ سفر کی برکت ہے مجھے مل جائے جس طرح ملنی چاہیئے تو یہ اس طرح کی جو ہوتی ہیں لوگوں کے ذہنوں میں تو ایسا نہیں ہے پھر یہ کہ دنیاوی طور پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے میں ٹی وی پر آنا چاہتا تھا ایک نفس کی خواہشتی کہ ٹی وی پر اپنے انداز سے آؤں وہ میں نے توجہ اٹھائی تو آج دیکھیں کہ میں ٹی وی پر موجود ہیں تو یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مطلب اب جیسے پہلے ہم نتیوے سناتے دیں برانے کرتے دیں اب ہم بیانات کرتے ہیں الحمدللہ ناتے پڑھ لیتے ہیں ترکیب ساری کے ساری وہی رہتی ہے اس میں وہ جو ایسی لذت تھی نفس کی جس پر آخرت میں پکڑ تھی اور اس کی لذتیں بھی ہیں روحانی لذتیں اور آخرت ناج رہے آپ نے مختلف قسم کے مدرین انقلاب دیکھے یعنی غیر مسلم کا قبول اسلام اور سینما گھر کا مسجد بن جانا اسی طرح معاشرے کے ایک بگڑے ہوئے فرد کا رائے راست پر آ جانا اور کسی کا صاحب مدار بن جانا تو بہت سارے انقلابات قسم قسم کے اس سلسلے کے اندر آپ کو دکھائے جا چکے اور یہ کچھ بھی نہیں ہے ابھی دعوت اسلامی کے زیر اعتمام جو ہونے والے انقلابات ہیں ان کی فیرس بہت طویل ہے اور پھر ابتدہ کے اندر جو سب سے پہلا ہمارا سلسلہ ہوا تھا اس میں آپ سے عرض کی گئی تھی یہ تو سارے ہم وہ سلسلے بیان کرتے ہیں وہ انقلابات جس کا تعلق اسلامی بھائیوں سے اور دعوت اسلامی میں اسلامی بہنوں کی تعداد اور اس کے بارے میں امیر علیہ السلام یہ مدنی پھول دیتے ہیں کہ یہ تیک انہا مشکل ہے کہ اسلامی بھائی دعوت اسلامی میں زیادہ ہی ہے اسلامی بہنیں تو وہ سارا یوں سمجھے کہ موضوع ہمارے سلسلے کے اندر اس انداز سے نہیں آ پاتا ساتھی ساتھ آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک سلسلہ لے کر آئے ہیں اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کا آج کا سلسلہ ہے حسن بھائی ان کے موحول میں آنے سے پہلے کہ کیا حالات تھے آئیے ان کے ان کے گھر والوں کے ان کے قریبی پڑوسیوں وغیرہ کے زبانی سنتے ہیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد بچے تو پھر بچے ہی ہوتے ہیں پہلی ہی تربیت گاہ میں نگہ داشت نہ ہو تو یہ کلی مرجح جاتی ہے اس کی مہک ماند پڑ جاتی ہے اسی طرح ایک بچہ دین سے کوسوں دور دنیا کی رنگینی میں مذہور شب و روز بسر کر رہا تھا بلوغت کو پہنچ کر بھی رنگین دنیا کی نظاروں نے اسے اپنے سہر میں لپیٹ لیا ایک نوجوان جو گم گشتا گلیوں میں بھٹک رہا تھا جوانی کے گھمن میں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا اپنے پرائے چھوٹے بڑے کی تمیز بالائے تاق رکھتے ہوئے جائز ناجائز کی تمیز کیے بغیر گناہوں کی دلدل میں دھستے قدم میرا نام محمد حسان رضا اتاری میں دعوت اسلامی کے مدنی محول سے آنے سے پہلے ایک اوری دنیا میں تو بسا کرتا تھا نہائیت ہی برے محول میں تو برے دوستوں کی صحبت میں تھا تو بری محفلوں میں جانا میرا مشکلہ تھا برے دوستوں کے ساتھ گھومنا پھرنا ڈانس کرنا سکھانا سٹیج ڈامو میں کام کرنا یہ میرا مشکلہ ہوا کرتا تھا بگڑے ہوئے نوجوان تھے میں وہ تھا جس سے میرے گھر والے بھی بہت زیادہ بدزن ہوا کرتے تھے دعائیں کیا کرتے تھے کہ ہمارا بیٹا مر جائے اتنا گھر والوں کو ستاتا تھا محول سے پہلے یہ کافی بگڑے ہوئے نوجوان تھے گھر والے ان کے کافی زیادہ ان سے پریشان تھے محلے کے لوگ بھی پریشان رہتے تھے تو نماز کے بارے میں میں یہ جانتا ہوں کہ نماز شاید یہ نماز بھی نہ پڑھتے ہوں فلم ڈرام گانے باجے یہ کافی شکین تھے تو مقصد کہنے یہ ہے کہ کافی حد تک یہ بگڑے ہوئے انسان بنے ہوئے تھے میرا نام محمد عمران ہے اور میں محمد حسان رضا قادری تاریخ بڑا بھائی ہوں یہ مدنی محول میں آنے سے پہلے ایک بگڑے ہوئے نوجوان تھے پینٹ شرٹ پہنتے تھے اپنے ماں باپ کے بہت گستاک تھے اپنے بڑے بھائی کے چھوٹے بتمیزی کرتے گلیوں میں گھومتے پیرتے تھے انچی انچی آوازوں میں کہہ کے لگاتے تھے گانے گاتے تھے اور جو پارٹی ہیں دانس وغیرہ کی وہ بھی ٹینٹ کرتے تھے خود دانس کرتے تھے الٹا سیدھے گانے بھی بھولتے تھے یعنی بہت بگڑوے شخص تھے اور ہمارے ہلکے کے ستہیں بھائی اکثر ہمیں بولا کرتے تھے کہ آئیں آپ کو اجتماعہ میں لے کے چلیں لیکن میں ان کی بات اگنور کر دیا کرتا تھا سنتا ہی نہیں تھا اور نمازوں سے تو اتنا دور تھا کہ جمہ تو جمہ کبھی عید کی حسان رضا قادری صاحب کو ہمارے محلے دار ہیں اور ہمارے دوست بھی ہیں پرانے ہیں ان کی صاحب کا زندگی کو میں جانتا ہوں کہ یہ دین سے بہت دور تھے یعنی دین کی بنیاد دی چیزوں کا بھی کوئی پتا نہیں تھا نماز روزہ یہ بھی مطلب نہیں رکھتے تھے بلکل فیشن نیبل جو لڑکے ہوتے ہیں اس طرح کہ مارڈن تھے پہلے یہ برائیوں کا ساتھ دیتے تھے برائیوں والی محفلوں میں جانا گلت محفلوں محفلیں اٹینڈ کرنا میرا نام سگر علی اتاری ہے میں حسان رضا بھائی کا چھوٹا بھائی ہوں حسان رضا بھائی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے محول سے بہت دور تھے اور ان کا رہن سین اٹھنا بیٹھنا بلکل الگ تھا یہ دانس بغیرہ کی محفلیں اٹینڈ کرتے تھے بقیادہ ان کی ٹریننگ لینے جاتے تھے شو بھی اٹینڈ کرتے تھے محفلیں گانے بجے کی شادی بیعہ میں بقیادہ سہیے جاتے تھے پروگرام اٹینڈ کرتے تھے میں جب گانوں پر ڈانس کیا کرتا تھا لوگ تالیا بھائی کرتے تھے میں جب سٹریٹ ڈابوں میں کام کیا کرتا تھا لوگ کلیپنگ کرتے تھے کہتے تھے کتنا اچھا ڈانس کرتا میں اپنی عادی سے زیادہ زندگی انہیں فضول کاموں میں گزار دی کتنے ہی بری آدھ دیتی ہمیں اکثر دوستوں کے عزیزوں کے شادیوں میں جا کر پروگرام کیا کرتے تھے اپنی اکیڈ بھی دی جس میں ڈانس سکھایا کرتے تھے اس وقت علم ہی نہیں تھا کہ یہ کام جہنم لے جانے والا کام ہے تنبیو الغافلین میں مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن مضافات کوفہ سے گزر رہتے انتہ گزر فاسقین کے ایک گیرو پر ہوا جو شراب پی رہتے زادان ناوی گویہ ڈھول پر ہاتھ مار کر انتہائی خوبصورت آواز میں گار آتا آپ نے سن کر کہا کتنی خوبصورت آواز ہے کاش یہ قرآن کریم کی تلاوت میں استعمال ہوتی اور سر پر چادر ڈال کر وہاں سے روانہ ہو گئے زادان نے جب آپ کو دیکھا تو لوگوں سے پوچھا یہ کون ہے لوگوں نے بتایا حضور نبی جی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس سے پوچھا انہوں نے کیا کہا بتائے کہ انہوں نے کہا کتنی میٹھی آواز کاش قرآن قرآن یہاں تک کہ اس نے اپنے بربت کو زمین پر پٹک دیا کھڑا ہوا اور جلدی سے انہیں جا لیا یعنی مل لیا اپنی گردن میں رومال ڈالا اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے رونے لگا حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اسے گلے سے لگایا اور دونوں رونا شروع ہو گئے اور آپ نے فرمایا میں ایسے شخص کو کیوں نہ محبوب سمجھوں جسے اللہ عدس و جل نے محبوب بنا لیا سیدنا زادان نے گناہوں سے توبہ کی اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ کی صحبت اختیار کر لی قرآن کریم اور دیگر علوم سیکھے اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدق ہماری مغفرت ہو جہاں کسی کی ہدایت کا پتہ چلا وہاں صحابہ اکرام عنی و ردوان بزرگان دین کی خواہشات کا بھی پتہ چلا کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی شخص اگر برائی کی طرف مائل ہے تو وہ اچھائی کی طرف آ جائے انہیں بھی رکنے شورا کی ایک بات جو ایک مدنی پھول انہوں نے بیان کیا پہلے اس انداز سے آنے کی کوشش تھی آج آئے ہیں تو کسی اور انداز سے آئے ہوئے ہیں پہلے یوں خواہش تھی آج بھی وہ کسی اور انداز سے پائے تکمیل ہو یہ خواہش تو ایک آواز اچھی آواز بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اب یہ گناہوں کی طرف استعمال ہو رہی ہے تو اب صحابہ اکرام علیب ردوان بزرگان ادین رحمہ امی اللہ المبین ایسی آواز کے اچھے استعمال کی خواہش کرتے تو جو شخص اس نعمت کا غلط استعمال کرتا اس کے لیے آپ کے جذبات ہوتے کہ وہ اس نعمت کا صحیح استعمال کرے اس کے لیے کرتے اور ساتھ ہی ساتھ جب کوئی شخص توبہ کرتا رجوع کرتا تو اس کی حوصلہ بزائی بھی کرتے اسی طرح دعوت اسلامی کا مداری محل شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی برکت او سے امیر علی سنت کی جو مشفقانہ انداز ہے جس امیر علیہ سنت کی تربیت سے دعوت اسلامی والوں کی جو تربیت ہوئی امیر علیہ سنت کے انداز تربیت کی وجہ سے کہ اسی انداز سے اسلامی بھائی کوشش کرتے رہتے ہیں کوئی اگر دھتکار بھی دے سنتا نہیں ہے تب بھی ان کے کوشش کا سلسلہ جاری رہتا ہے اب یہ تو پتہ چلا کہ ان کے ماضی کے احوال کیا تھے دعوت اسلامی کے مدنی مہد سے کیسے بابستہ ہوئے یہ بھی سنتے ساتھ ہی ساتھ آپ کے بہت سارے ایس 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 بھی موصول ہو رہے ہیں یعنی یوں سمجھے کہ ایک چھنی کے ساتھ آپ کے ایس ایس موصول ہوتے تو چھنی کے ساتھ بھی بہت سارے ایس ایس موصول ہو چکے رفیق بھائی نے کوٹ عدو سے اور ساجد علی بھائی بلوچ ستان سے رشید گلف آمد تاری سردار آباد فیصل آباد سے عمران بھائی سردار آباد درابر بھائی اصلاف ضائع کی ہے اور کچھ اس طرح کہ آپ کے ایس ایس عمر خان خلیل اتاری مٹھیاں سے گناہوں بری زندگی گزر رہی تھی اور مجھ گناہ گار پر باپا کی نظر ہوئی اور اس کی برکت سے میں نیکیو کی طرف مائل ہو گیا اسی طرح رضا علی بھائی نیا والی سے اور مختلف آپ کے ایس ایس موصول ہو رہے ہیں ساتھی ساتھ ہمرا سلسلہ بھی چل رہا ہے آپ سے بات چیت بھی ہو رہی ہے اور ہمارے مبلغ ہمیں دعوت اسلامی کے مداری محل میں آنے کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں اور آپ کے جو رفقہ اس وقت ہمارے سلسلے میں شامل ہیں آج جب ہم نے رفقہ سے بات بھی نہیں کی ہم رفقہ سے بھی بات کریں گے آپ کی موجودگی میں بات کریں گے ساتھی ساتھ آئیے یہ دعوت سامی کے مداری محل میں کیسے آئے اس کے بارے میں کچھ سنتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی محمد اسی ماحول نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو اسی ماحول نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو تو الحمدللہ محول کی برکہ سے یہ نمازی بن گئے ہیں ان کے گھر والے بھی بہت خوش ہیں محل دار دو دوستہ حباب ماشاءاللہ ان کی وجہ سے بہت خوش ہیں اللہ تعالی نے ان کو پکیزہ محول عطا فرمایا اور محول کی برکت سے اب الحمدللہ یہ ناتے پڑھتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں اور الحمدللہ اپنی زندگی کو سنت کا مطابق گزار رہے ہیں ہمارے حلقے کے ستائم بھائیوں نے کافی مرتبہ اجتماع کی دعوت دی لیکن ہم اجتماع میں نہ جا سکے ایک مرتبہ ہمارے حلقے کے ستائم بھائیوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے یہ کہا کہ آئیں آپ کو اعتقاف کرواتے ہیں اس اعتقاف میں میں جب گیا تھا تو کچھ اور تھا یہاں میں بہت ساری آیت سیکھی نمازوں کی پابندی ہو گئی انشاءاللہ کاف لے کی نیت کری نازم اتاری بہت پڑ گیا اب انشاءاللہ گھر جا گھر جا گھر جا جن بنایا کہ نمازیں بڑھیں گے پیرو مرشد کے سائے میں رہیں گے اللہ کرے ہم باپا کے ساتھ جنت میں بھی کٹھے اللہ میرے باپا کو ہماری زندگی بھی لگا دے بہت محمد قاسم اتاری بہت 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 کچھ نماز بڑھیں گے انشاءاللہ پانچ وٹیم تاج بڑھیں گے رشاد وچ بڑھیں گے اور باپا کی ہر فرمان پر عمل کریں گے انشاءاللہ سنت مطابق کھانا کھائیں گے دوستوں کو دعوت دیں گے گھر والوں کو دعوت دیں گے بابا بہت پیار ہیں یاد میں بلکل بدل گیا کیا تبدیلی ہے پہلے گے گھر والوں کو دعوت دیں گے شاید اچھا چھوٹائیں کی نواز پڑھیں آبا روز پہلے کبھی رمضان میں اس طرح گئے نہیں یہاں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے چھوٹے بڑوں کا عدب کرنے کا آ گیا ہے نماز سیکھ لی ہے میں نے داری کی نیت کر لی ہے میں نے اور میں نے باپا جانی سے بہت کچھ سیکھ لیا ہے میں بتا بھی نہیں پا رہا ہوں کہ دعوت اسلامی کے بول میں مجھے کیا کچھ ملا ایک مہنے کے اندر کہ اب میرے اس سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے میں کیا بولوں بس میں یہاں ایک مہنے رہا ہوں مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میں معافی چاہتا ہوں سب سے یہاں پہ آکے میں نے بہت کچھ شکا اور بہت یعنی کے دین کی معلومات ہوئی مجھے کس طرح نماز کے فرائض حکام وغیرہ میں نے سیکھیں الحمدللہ میری کوشش یہ ہے کہ اب انشاءاللہ تعالیٰ نماز کی پاوندی کرتا رہوں گا انشاءاللہ اور دوسرے سائمائی کو نیکی کی دعویٰ تاہم کرتا رہوں گا دیتے رہی ہے مدین چینہ میرے سنت اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے ہمارے لئے دعا کریں گناہ اسے توبہ کی پہلے بہت گناہ کرتا تھا ہاں باپا ہے کہ بھائیان کے برگا سبا آج بما برگا راج آج باپا برگا راج آج لہی دل جائز ہے آج بہت بخورت پہوں ہمارے آج باتر لگائے ہمارے کتبہ ہم مہموتا ہمارا دوستا ہمارا مہموتا ہمارے مہموتا ہمیں چھوڑ کے چھلے grab میرے بابا کی ایسا کرو میرے بابا کی ایسا کرو میرے بابا کی ایسا کرو میرے بیان اسنے میں یہ یہ رمضان ربارک کر رمضان انشاءاللہ سوچار یہ سننہ تو کہ میرے نیتیں کیے میں یہ سننہ تو عمل کروں گا اور بابا رہے چاہتے ہیں بابا کا حکم میں اپنے سراؤں کو بیانوں گا 你说 ان کے انداختapped ناختے ہیں میرے چاہہہہ کو ان fighters اے چاہہہہهforward میں نفس cous ruins 進cess لائے پہنچ اے پہنچ میرے ڈ čاہہہہہہہ اے پہنچ چاہہ النم BI پہنچ ٹھاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ .. ایسا جیب سا لگ رہا ہے جب آئے تھے تو بہت خوش تھے جا رہے تو ایسا لگ رہا ہے بس کچھ ایسا چھوڑ کے جا رہے ہیں انشاءاللہ جو کچھ یہاں بہت کچھ سیکھنے کو ملا جو کچھ سیکھا انشاءاللہ اس پر لمر کریں گے اور دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیں گے انشاءاللہ جو سکون یہاں پر دہا ہاں گھر میں نہیں ملے گا رمضان گیا رمضان چلا گیا اور وہاں پر جب میں نے جا کر دیکھا کہ زندگی جو میں گزار رہا ہوں وہ زندگی تو کوئی اور ہے اور ہمارا جو مقصد ہے وہ زندگی کوئی اور ہے اور جب سے انہوں نے دارت اسلامی کا محول اپنایا ہے تو ماشاءاللہ پانچ وقت کے نمازی بن گئے ہیں بلکہ خود ہی نہیں دوسروں کو بھی نمازی بناتے ہیں اور ہفتہ وارج تمام اسلامی بھائیوں کو ساتھ لے کے جاتے ہیں تو ان کی جو زندگی ہے بالکل یعنی کہ بدل چکی ہے پہلے سے اور اس کے بارک صاحب یہ اچھی محفلوں میں خود بھی جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں بہت بہت فخر ان پر رشک آتا ہے اور رشک اس لیے آتا ہے کہ یہ سب کمال جو ہے دارت اسلامی کا ہے کہ دارت اسلامی کی بدولت سے یہ سب کچھ ان کے ان کو ملا ہے اسی اعتقاف سے کچھ ذہن ملا کہ انشاءاللہ ازوجل آج کے بعد نماز چھوڑنی نہیں ہے انشاءاللہ داری ملوانی نہیں ہے الحمدلہ ازوجل اسی اعتقاف سے داری اور امامہ لے کر تباہی نکلیں الحمدلہ ازوجل اسی اعتقاف سے لے کر آج تک الحمدللہ چھ مرتبہ دعوت اسلامی کے ہونے والے اعتقاف میں الحمدلہ ساتھ تحاصل ہو رہی ہے تین مرتبہ دعوت اسلامی کا اعتقاف کروانے کی ساتھ بھی حاصل ہوئی ہے جب سے انہوں نے یہ مدنی محول اپنایا ہے اس سنسلے سے وابستہ ہونے کے بعد دیئے الحمدللہ ایسے نوجوانوں کے ان کی جو زبان کا لہجہ ہے وہ بدل گیا ہے بولنے کا گفتگو کرنے کا کسی کو پکارنے کا یہ بہت جو ہے نا ان کا طریقہ نا چینج ہو گیا ہے یہ بہت اچھی بات ہے ماشاءاللہ مدنی محول کا یہ سنسلہ اللہ کرے تا قیامت قائم رہے جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حسان رضا بھائی بلکل ہی بدل چکے ہیں یہ سب دعوت اسلامی کے مدنی محول کی وجہ سے انہیں ملا ہے یہ اتنا پیارا اور مٹھا محول ہے کہ اس کی بدلکت سے یہ بلکل ہی چینج ہو گئے ہیں جو یہ بری بری محفل اٹینڈ کرتے تھے وہ ہی حسان بھائی محفل ملاد ملاتے ہیں گھر میں باہر بھی سڑکوں پہ مسجد میں بیان وغیرہ کرتے ہیں نماز کی پہ بندی کرتے ہیں بچوں کا بڑوں کا بھائیوں کا اپنے والدین کا سب کا احترام کرتے ہیں قدعوت اسلامی نے اس بھگڑے ہوئے نوجوان کو کہ جو عوارہ تھا لڑکیوں کے چھیڑنے والا تھا گالیاں پکنے والا تھا آج اس کو ناتے پڑھنے والا بنا دیا قدعوت اسلامی نے اس بھگڑے ہوئے نوجوان کو جو نہائی دی تو بد کردار تھا اسے با اخلاق بنا دیا الحمدللہ یزوجل میں اپنے حلقے کے اسلامی بھائیوں کا بہت زیادہ مشکور ہوں میں اپنے علاقے کے اسلامی بھائیوں کو بہت زیادہ مشکور ہوں میں دعوت اسلامی کا بہت زیادہ مشکور ہوں میں امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانہ ابو بلال محمد علیہ ستار قادری رضوی قدامت پرکاتہ انعالیہ کا مشکور ہوں کہ جس نے تو مجھ جیسے تو بد کردار کے نوجوان کو دعوت اسلامی میں لا دیا الحمدللہ یزوجل کہ دعوت اسلامی میں آنے کے بعد ہمارے زندگی ہی بدل گئی الحمدللہ یزوجل پانچہ وقت بعد جماعت نماز پڑھنے والے بن گئے جو کل تک جمعہ پڑھنا چھوڑ دیتے تھے وہی بھائی عطا ان کو امامت کا مسلح کر دیا دیکھو او جالا ہی او جالا ہی او جالا کر دیا دیکھو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد مزید چینل کے ناظرین پھر ہم واپس آگئے سنتے سنتے اس میں بیچ میں اعتقاف کے مناظر بھی آپ کو دکھائے گئے کہ دعوت اسلامی کے اعتقاف پر کیا ہوتا ہے یہ تو ہم تیز دن آپ کو منزید چینل پر دکھاتے لیکن وہ دکھاتے ہیں سکرین پر سکرین کا دیکھنا اور ہے آ کر شامل ہونا اور ہے اور لازمی بات ہے کہ اس وقت جب یہ اعتقاف ختم ہو رہا ہے اور اعتقاف ختم ہونے کے بعد ایک تعداد بیٹھی اور ایک تعداد اپنے بارے میں بیان کر رہی ہے یا ایک تعداد اپنی کیفیت اپنی جذبات اور اپنے حساسات کو شیئر کر رہی ہے یعنی ایک بالکل عجیب سی کیفیت ہے کہ یہاں آ کر کیا سیکھا اور کیا پایا اور فیدان مدینہ چھوڑنے کا دین نہیں چاہا کوئی کہاں سے آیا ہے کوئی کہاں سے آیا ہے کوئی کہاں سے آیا اور اس انداز سے ایک بالکل ان کی سوچ تو دعوت اسلامی کے اعتقاف کی انفرادیت دعوت اسلامی کا اعتقاف کا منفرد ہونا دعوت اسلامی کے اعتقاف کے اندر سکھانے والوں کا سیکھنا اور اس چیز کا احساس ہو جانا بارال یہ اگرچہ بندہ اپنے جذبات میں ہوتا ہے بول جاتا ہے اب جذبات کے اندر کوئی کہہ دے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا یا مجھے کچھ ہی آگیا میں نے سب کچھ سیکھ لیا تو یہ باتیں جذبات میں بعض اوقات کہہ دی جاتی ہیں اور اس سے مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس وقت جب ایک جگہ پر آیا ہو جس کو نہ پتا ہو کہ یہ بھی ہوتا ہے نماز میں ایسی غلطی بھی ہو جاتی نماز ایسی غلطی کی وجہ سے نماز فاصل ہو جاتی آپ بھی سوچتے ہوں گے یہ مدلی غافلے میں سفر کرنے والوں کے تاثرات آتے وہ کہتے ہیں ہم نماز سیکھ کر آئے فولہ کہتے ہیں نماز سیکھ کر آئے تحریمی نماز کے مقروحاتیں تنظیحی نماز کے مستحبات نماز کی سنتیں اور آداب نماز کے تعلق سے کئی مسائل یعنی آپ کیوں سمجھئے پانی کون سے پانی سے وضع کرنا ہے اس میں بھی مسائل ہے تہارت کے مسائل الگ ہیں پانی کے مسائل الگ ہیں ستر پوشی کے مسائل الگ ہیں لباس کے مسائل الگ ہیں کس کس چیز کے مسائل اس کے اندر ہیں تو نماز کا سیکھنا بہت عظیم کام ہے تو یہ عظیم ترین کام کی اہمیت اس وقت پتا چلے گی کہ جب نماز کے شرائط ہمارے سامنے رکھے ہوں گے خدا نہ خاصتا ہماری کسی شرط کی کمی ہمارے سامنے آئی فرض کی کوئی کمی سامنے آئی مقروح تحریمی ہمارے علم میں نہیں تھا اب آئے اور ماد اللہ کوئی ایسا تھا کہ ہم مقروح تحریمی کرتے تھے نماز کے اندر اسی طرح واجبات کوئی خدا نہ خاصتا چھوٹ جاتے تھے اب جب ایسا ہی غلطیاں ہمارے سامنے آتی رہے ایک چیز پر مطلب آپ سمجھے کہ پردہ سکرین سے باہر ہے وہ چیز آپ اس وقت گھر میں بیٹھے ہوئے آپ چاہے بسکٹ کے ساتھ اس وقت آپ کا ریفریشمنٹ چل رہا ہے بعضوں کا کھانا چل رہا ہے بعضوں کا کھانے کا وقت ہوتا ہے دنیا بھر کے اندر مختلف ممالک میں مختلف اوقات کار ہیں اب یہ آپ کے تھائی لینڈ ہوں گا مینکک ہوگا آگے وقت ہو رہا ہوگا پیچھے چلے جائیں گے مدینہ شریف میں بظاہر بظاہر پیچھے وہ یوں سمجھے ہم سے بائیس گھنٹے آگے مدینہ شریف تو اسی طرح وہ عرب امالات چلے جائیں گے تو وہاں ایک گھنٹے کا یوں فرق آئے گا ابھی وہ آپ کا یوکے یورپ ہوگا تو چار گھنٹے کا فرق آئے گا ہند ہے تو وہ آدھے گھنٹے آگے ہوگا بنگلہ دیش ہے تو ایک گھنٹے آگے ہوگا نیپال ہوگا تو پیتہ نشمنٹ آگے ہوگا تو اس طرح اوقاتکار مختلف ہے اور ہماری ساری اس وقت مصروفیات مختلف ہیں تو اب ہم ایک چیز دیکھ رہے ہیں سکرین کے اوپر اور ایک اعتقاف دیکھ رہے ہیں ہم سکرین کے اوپر یا ایک نماز کی چیز ہم دیکھ رہے ہیں سکرین پر ہم دیکھ رہے ہیں تو اب ہم سکرین کے اس جذبات کو دیکھ کر یا سن کر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک قریب سے نہیں آئے تو جب یہ مسائل آشکار ہوتے ہیں جب یہ مسائل ذہن میں آتے ہیں تو بندہ علم دین کی طرف اس کی رغبت ہوتی ہے اچھا یہ مسئلہ یہ بھی غلطی کرتا تھا ارے ارے یہ بھی غلطی تھی یہ بھی معلوم نہیں تھا وہ بھی معلوم نہیں تھا یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب ہم کسی سنی عالم کے ذریعے بیٹھ کر یا دعوت سامی کے مدنی غافلوں میں سفر کر کر مبلغین کے ساتھ بیٹھ کر نمازوں کی اصلاح کریں گے اپنی قراءت کی اصلاح کریں گے اس طرح اپنے معاملات کو دیکھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ کتنی غلطیاں کرتا تھا تو نماز کی غلطی جیسے دو چار پانچ تاثر اپنے نماز سے سنو اور مدنی چینل پر نماز کے تاثرات سنتی بہت بڑی نعمت ہے یعنی یوں کہا جائے خدا کی قسم بہت بڑی نعمت ہے تو کوئی حضرت نہیں ہوگا نماز درست پڑھنا اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا اب احکام شریعت میں سے ہم پر نماز کو یہ فرض کیا گیا نماز ہم پر لازم ہے فرضِ آزم ہے انتہائی عظیم ترین عبادت ہے تو ساتھ ہی ساتھ شریعتِ مطارہ نے ہمیں یہ بھی حکم دیا کہ نماز اس انداز سے پڑھنی ہے دو باتیں ہیں نماز بھی پڑھنی ہے اور نماز کو اس انداز سے پڑھنا ہے تو ہم نماز پڑھ رہے ہیں مگر جس طرح شریعتِ مطارہ نے ہمیں حکم دیا کیا ہم اسی طرح پڑھ رہے ہیں یا نہیں اس کا فیصلہ وہی کر سکتا ہے جو شریعتِ مطارہ کے احکام کو سمجھتا ہے تو جس دن ہم ان احکام کو سمجھیں گے تو ہم ایک لیبارٹری کے اندر آگئے اور ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں اب یہ ٹیسٹ یعنی یوں سمجھے کہ نماز اصل تو اللہ کی رحمت سے قبول ہوگی ایک فقہی طور پر یعنی بعض ظاہری اصول بتا دیئے نماز کے بھئی آپ بغیر کپڑے کے نماز تو نہیں پڑھتے بلکل نہیں پڑھتے کیونکہ ایک ظاہری اصول دے دیا گیا کہ اس کے بغیر جبکہ اس کی صورتیں عام طور پر سب کے بعد کپڑے ہی ہوتے ہیں ایسا صورت ہمارے ہاں کام طور پر پائی جاتی ہے کہ اس کا کپڑے ہی نہ ہوں ان کے احکام الگ ہوں گے لیکن جب کپڑے ہیں اور کوئی بھی بغیر کپڑوں کے نماز نہیں پڑھتا یعنی ایک شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کے کچھ آداب ہیں تو آپ تھوڑے سے آداب سمجھتے ہو سکتا ہے اس سے بہت زیادہ آداب ہوں سیکھنے پڑیں گے سمجھنے پڑیں گے مدنی قافلے میں سفر کرنا پڑے گا پھر یہ جملہ سمجھ میں آئے گا کہ ہم نے نماز سیکھے ابھی تو آپ کو ایسا لگے گا پتہ نہیں یہ کیجی کا کوئی مطلب پریپ ہے میں کوئی مطلب پرائمری لیول میں جا کر کچھ سکول میں داخلہ لے رہا ہوں کہ مدنی قافلے میں آ جاتا ہوں یا اعتقاف میں آ جاتا ہوں اس میں نماز سیکھا جاتی ہے تو یہ بات سیکھنے کے لیے آپ جب مدنی قافلے کے مسافر بنیں گے بارہ ماہ کا سفر کریں گے یا بانوے دن کا سفر کریں گے یا آپ تریسٹھ دن تربیتی کورس کے لیے آ جائیں گے یا آپ اکتاریز دن مدنی انعامت تو مدنی قافلہ گورس کے لیے تشریف لے آئیں گے تو انشاءاللہ عصدر بطفیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسائل شرعیہ کو سمجھنی کی براکت سے آپ کو پتہ چل جائے گا نماز سیکھنا کتنا اہم کام ہے اہم الاہم تو ان اہم ترین کاموں کے حوالے سے آپ کی ذہن منائیے پھر آپ کا سمجھ میں آئے گا کہ نماز سیکھنا کیسا کام ہے بارہ حل حسان بھائی اعتقاف سے محول میں آئے اعتقاف میں کیا ہوتا ہے وہ تو اس کا ایک جدوال ہے اور ہمارے عام طور پر عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ کے اندر مدنی مذاکروں کا معمول ہوتا ہے اور اس کی کوشش کی جاتی ہے کہ دعوت اسلامی کے جہاں جہاں اعتقاف ہو وہاں وہاں بذریہ آواز یا جیسے تیز ان کے اعتقاف ہوتے تو ابتدائی بیس جنوں میں مسجد سے باہر جا کر جو صورت بنتی ہے اس کی ان کے اعتقاف کے اندر مدنی مذاکروں کے ذریعے بھی تربیت ہوتی ہے ان کے ہلکے بھی لگتے ہیں صبح کے مدنی ہلکے بھی لگتے ہیں پھر ان کے دعائیں بھی سکھا جاتی ہیں مدنی قائدہ بھی سکھا جاتا ہے ان کی مراجعات کا بھی سلسلہ ہوتا ہے تو بہت ساری چیزیں سیکھنے کو یوں پورے اعتقاف میں عاشقان رسول جداوت اسلامی کے زیر اعتمام بیٹھتے ہیں ان کو ملتی ہیں حسان بھائی نے جو بعد بیان کی وہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتقاف میں نہیں بیٹھے تھے لیکن ہم نے آپ کو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے اعتقاف کے تاثرات اس لئے دکھا ہے تو پتا چلے دعوت اسلامی کے اعتقاف میں جو بھی موتقف ہوتے ہیں ان موتقفین کی یعنی یوں ہوتا ہے کہ مغرب کے بعد آپ سمجھے کہ چاند نظر آ گیا یا انڈا سوڑ ہوتا ہے تیسوی رات ہوتی ہے تو اس کے بعد بھی یہ نوافل پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں سورہ یاسین شریف ہوتی ہے مل شریف ہوتی ہے پھر نمازِ عشاء ہوتی ہے اول وقت میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جدول رہتا ہے اس کے بعد جا کر الودائی سلام ہوتا ہے اور اس سلام کے بعد بھی دیر تک عاشقانِ رمضان یادِ رمضان کے اندر آنسو بھارے ہوتے ہیں آپ بھی اعتقاف میں آئیں گے تو پتا چلے گا اور جب آپ نمازِ سیکھنے کے مرحلے پہ آئیں گے تو پتا چل سکے گا اور آپ خود دیکھیں نمازوں کے لئے اتنی بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں بہارِ شریعت اگر آپ پڑھتے ہیں تو وہ مسائل سے بھرپور کتاب پہلا حصہ اس کا عقائد پر ہے تو دوسرے حصے سے دو تین چار حصے یہ نماز ہی کے حوالے سے آپ یعنی طہارت بھی اس کے اندر شامل ہے اور طہارت بھی چونکہ نماز کا ہی نماز ہوگی طہارت کی صورت میں شرائطِ نماز میں سے بھی ہے تو اسی طرح یہ ساری ابواب بندی ہے جب ہم سمجھیں گے سیکھیں گے مدنی غافلوں میں سفر کریں گے تو پھر انشاءاللہزواجل اس کی اہمیت سمجھ سکیں گے آپ کے ایس ایم ایس بھی محصول ہوئی جا رہے ہیں کچھ کالز بھی سن لیتے ہیں آپ کی کالز سنائیے گا تنویر احمد عطاری گجران مالا سے عز کرنا ہوں الحمدللہ عز و جل آج مدنی انقلاب میں جس اسلام بھئی ہمارے محمد حسان رضا عطاری جو کہ گجران مالا نوری برکاتی کبینا کے خومیوں پتک ڈاٹروں کی مجلس کے ذمہ دار دی ہیں ماشاءاللہ اور الحمدللہ ڈویجن مور امر آباد کے نگران بھی ہیں الحمدللہ ہم نے اپنے حسان بھئی کو بہت قریب سے دیکھا ہے کہ یہ ایک ایسے سین بھئی ہیں کہ جن کے دل میں ماشاءاللہ عز و جل مرکز کا بڑا زبردست جذبہ ہے اور الحمدللہ جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے امیران سندہ دم و قاتل و عالیہ اور مرکز کی ایسی محبت عطا فروا رکھی ہے کہ الحمدللہ ہم نے دیکھا ہے کہ مرکز نے انہیں جس کام پہ بھی معمر کیا ہے وہ کام بڑے ہی خوش دیلے کے ساتھ کیا ہم جوا کرتے ہیں کہ اللہ علاقہ ایسے ہمیں بھی مرکز کی اور ملے سندت کی اور اپنے نگران صاحب کی اطاعت کا جذبہ عطا فرمائے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اب حسان بھائی کا تو یاد ہے اب یوں کہیں رفیق حسان بھائی یا معمور حسان بھائی جو بھی ہیں تو وہ ساتھ ساتھ عمران بھائی اصغر بھائی اب یہ دونوں بھائی بھی اپنے یوں سمجھیں منجھلے بھائی ایک چھوٹے ہیں اصغر ویسے بھی چھوٹے کو کہتے ہیں تو نام اور ڈیزگنیشن بھی ان کی اصغر ہی ہے اصغر بھائی کی تو اصغر بھائی ہو یا عمران بھائی ہو یا حسان بھائی ہو تو عمران بھائی اور اصغر بھائی کے جذبات آپ کے جذبات تو اب ان کے اس تبدیلی کے بعد ہم نے اپنا کیا ذہن بنایا عمران بھائی نے کیا ذہن بنایا عمران بھائی بیان کر رہے ہیں کہ پہلے ان کے گفتگو کا انداز اب ان کا تبدیل ہو چکا باتشیت کا انداز تبدیل ہو چکا گھر کا محول تبدیل ہو گیا ان کے اندر بڑی تبدیلی آئی اور ساری چیزیں تو آپ اس طرح کی باتیں بیان فرما رہے ہیں اور اسغر بھائی بھی خوشی کا اظہار فرما رہے ہیں تو آپ کیوں دور ہے آپ بھی آ جائیے اور آپ بھی وہ امیرہ علیہ السنت نے جس رنگ میں حسان بھائی کو رنگ ہے آپ بھی اس رنگ میں رنگ جائیے مدنی قافلوں کے مسافر بن جائیے اور مدنی انعامات کی فکر مدینہ کو اپنا معمول بنا لیجئے انشاء اللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا میں بھی آپ بھی سب مدین چینل کے راضی نے اپنا ذہن بنائیں کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کرنی ہے اپنی اسلاح کی کوشش کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے انشاء اللہ عز و جل اب پتہ نہیں عمران بھائی کیا پیغام دیں گے کہ میں تریسٹر دن کے لیے تربیتی کورس میں آ رہا ہوں یا اسغر بھائی ہو سکتا ہے بانوے دن کا پیغام دے دیں یا دونوں ہی کوئی اچھا بارہ ماہ کا پیغام دے دیں اب دیکھیں کیا پیغام آتا ہے اور کیا ترقیب بنتی ہے اس وقت تک ہم یہ کال کال سنتے ہیں میرا نام محمد دانیال اتاری ہے میں زنجانی قبیلہ کا خادم ہوں ریاض میری گجران والا میں آج مدنی انقلاب فیصلہ میں مارے بہت بھی پیارے اسلامی بھائی محمد حسان رضا اتاری کیامد پر بہت خوشی ہوئی حسان بھائی دو ہزار پانچ میں تیت کاف میں گجران والا فیضان مدینہ میں تشیعہ لائے ان کی جیو حالت تھی پرنشل پہلی ہی تھی اور اتقاف بیٹھنے کے ساتھ پرنشل کے اوپر ہی امامہ باندھنے کے لئے انہوں نے کہہ رہے تھے جب ان سے مرات آتی تو بڑے یعنی کہ مشکیہ اور صدارتی قسم کے انترجین تھا الحمد اللہ انفرادی کوشی کرتے میں نے ارد کیا کہ آپ امامہ باندھنے کے لئے پہلے سلوار کمیج پہلن کے آئیں انہوں نے کہا میرے پاس سلوار کمیج ہے ہی نہیں میں نے ارد کیا کہ ایسے تو اچھا نہیں لگے گا امامہ باندھن شاہ جو پر پہنتے ہوئے انہوں نے الحمدللہ اپنے والے صاحب کی خدمت کیا انہوں نے شکر صحبائی ہوئے ان کو الحمدللہ سلوار کمیج دیکھے دی انہوں نے الحمدللہ امامہ باندھا اس کے بعد یہ آستا آستا مدی محب سے آتے گئے اس سے پہلے یہ بڑے عجیب قسم کے بگرے ہوئے موجوان تھے دوستوں کے ساتھ آتے اس کے مطابق یہ گناہوں میں دوبے ہوئے تھے الحمدللہ مدنی محول کی برکت سے صحبت اسامی کا اتقاف اور صحبت ملی تو الحمدللہ ایسا مدنی انقلاب برپا ہوا کہ آج پہلے یہ خلقہ نگان بنائے ماشاءاللہ ان کی کوششہ چذبہ دے کر ان کو لاکہ مشاورت کی ذمہ داری دی کہ ہمارے گزران والا قبیلہ سطح پر مدنی کافلے کے ذمہ دار بھی رہے ہیں آج کل ماشاءاللہ ان کی کوششوں پر ان کو قادری ڈیویجن مہور احمدہ بار میں دیویجن مشاورت کی نگانی پیش کی ہوئی ہے ہم ماشاءاللہ وہاں الکہ الکہ جا کر یہ اسامی بھائیوں میں مدنی کام کرتے ہیں گنفراتی کوشش کا انداز ان کا جذبہ ان کا عمل دے کر ماشاءاللہ بڑے خوشی ہوتی ہے الحمدللہ یہ سب میرہ سنر کا فیضان اور دعوت اسامی کے مدنی محور کی برکتیں ہیں اللہ عزوجل ہمارے حسان بھائی کو برکتیں تعافی استقامت تعافی مرشید کی غلامی میں دعوت اسامی ہم سب کو آفیت کے ساتھ استقامت تعافی اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی امیر علیہ السنت کی غلامی میں دعوت اسامی آفیت کے ساتھ استقامت تعافی میں نیت کرتا ہوں انشاءاللہ حسان بھائی کے اس مدنی انقلاب کے سچنے میں انشاءاللہ عزوجل میں اسی جمعہ کو تین دین کے مدنی کافلے میں بلکہ انشاءاللہ اس مہینے ہر جمعہ کو تین دین کے کافلے میں سفر کی نیت کرتا ہوں کیا بات ہے آپ کی آج ہی دانیا لاغا ہے سلسلے کے اندر اچھا اچھا تو اب یہ پتہ چلا یہ بھی زنجانی کابینہ کا ہے پچھلا بھی زنجانی کابینہ کا ہوا ہے ہم نے دو مرتبہ زنجانی کابینہ کا کر لیا ہے آپ کے آنے سے ہمارا تو آپ سمجھئے کہ ہمارا وہ چھپاوا راست کھل گیا ہم پر آشکار ہو گیا چھت چھا چلے ٹھیک ہے اب وہ آپ نے جو نیت فرمائے نا حاج دانیال وہ مدینہ مدینہ ہے میں ہر جمعہ اس ماہ اب اس ماہ کے کئی جمعہ تو گزر چکے اب یہ آپ کا محرم والا مہینہ تھا یہ آپ کا دسمبر کا مہینہ تھا یہ پتہ نہیں چل سکا لیکن اب آپ چار جمعہ تو کر لیں کہ آپ نے اس ماہ ہر جمعہ بولا ہے تو پھر وہ ہر جمعہ کا مطلب چار جمعہ ہونا چاہیے اور آپ کا پیغام بھی مل جانا چاہیے کہ میرے چار جمعہ ہو گئے باقی اور ساتھی ساتھ ہماری ابھی آپ نے تو دعوت نہیں مدینہ چینل کے ناظرین کو اس طرح دی ہوئی آپ نے اپنے ان کی فضائل تو بیان کی اسان بھائی کے انہوں نے اسان بھائی نے بارال مدینی چینل کے ناظرین کو کچھ دعوت بھی پیش کی ہے آئیے انہی کی دعوت مدینی چینل کے ناظرین کو سنا دیتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ عنہ محمد بڑھا پایا او جوانی یا ہوں بچ پل کے دن یارو رسول پاک کی سنت سجادہ کر دیا دیکھو او جالا ہی او جالا ہی او جالا کر دیا دیکھو آپ بھی آئیے کدعوت اسلامی کا محول میں آجائیے الحمدللہ عزو جل کدعوت اسلامی کا یہ محول الحمدللہ عزو جل کہ نیک مناتا ہے کہ جنت کی راہ میں چلاتا ہے ہم جو دوزو کی راہوں میں چل رہے تھے الحمدللہ ہمیں جنت کی راہوں میں امیر اللہ سنت چلا دیا میں بہت زیادہ مشکور ہوں امیر سنت کا اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ امیر سنت کا سایہ ہمارے سنوں پر تعدیر قائم و دائم فرمائے آپ بھی دعوت اسلامی کے ہونے حافظ اجتماع میں ضرور شرکت کیجئے دعوت اسلامی کے مدنی کافیلوں میں ضرور بزرور سفر اکتیار کیجئے دعوت اسلامی نے جو بگڑے ہوئے نوجوان تھے ان کو الحمدللہ نمازی بنا دیا ہے سنتوں کا عامل بنا دیا ہے اللہ تعالی امیر سنت مولانا محمد علیہ ستار قادری مدد اللہ علی کو عمر درازی بالخیر عطا فرمائے کہ جن کی برکت سے جو بگڑے ہوئے نوجوان تھے الحمدللہ اب وہ ایک نیک اور اچھ انسان بنتے جا رہے ہیں اور الحمدللہ محول کی برکت دعوت اسلامی کے محول میں یہاں ہفتہ وار اجتماعہ میں یہ سلسلہ ہے یہ شباز بھائی ہمیں لے کے جاتے ہیں ہفتہ وار اجتماعہ کی برکت سے ہماری سوچ اچھی رہتی ہے نماز کی سوچ ملتی ہے نماز کی پبندی ہوتی ہے الحمدللہ اور سنتوں کا جذبہ ملتا ہے سنت سیکھنے کو ملتی ہیں تو الحمدللہ کافی عمل کا جذبہ ملتا ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دوگنی راج اگنی ترقی عطا فرمائے تو مجھے اچھی طرح سے وہ دن یاد ہے جس دن کچھ لوگ ہمارے گھر میں آئے تھے اور میرے اببا جان کو آ کر بہت سی باتیں کی اس دن میرے اببا جان بہت روئے تھے بہت روئے تھی میرے اببا جان شریف آدمی تو کبھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہوا تھا مجھے خاندار میں لیکن میں اتنا بد کردار تھا اللہ دلہ کی مہارگا میں دعا ہے اللہ دلہ میرے کنو آکھ بخش دے اللہ دلہ میرے کنو آکھ بخش دے کرم تم دعوت اسلام پر سر کارکہ دیکھو جسے نسبت ملی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو اجالہ ہی اجالہ ہی اجالہ کر دیا دیکھو احسان عزا قادری صاحب اب ان سنسلے میں ہے اور ان کا گفتگو کا انداز اور بلانے کا انداز بہت میٹھا ہے الحمدللہ اللہ پاک انہیں زندگی اور صحت تندرستی عطا فرمائے بہت اچھا سنسلہ ہے یہ بہت اچھا سنسلہ ہے اللہ پاک اس مدنی محول کو دن دگنی اور رات دگنی ترقی عطا فرمائے مولانا لیاس قادری صاحب مدد اللہ تعالی ان کو درازی عمر بالخیر ادا فرمائے جنہوں نے یہ کعوش چلائی یہ تحریک چلائی غیار سیاسی اور نوجوانوں کو ما شاء اللہ دین کی طرف راگب کیا اور انہیں نمازی بنا دیا اور سیدھی راہ پر چکل چلایا اور بقیادگی سے یہ ہر جمعہ رات کو دعوت اسلامی کے مجھ میں اجتماع کے لیے جاتے ہیں اور ہمیں بھی ساتھ میں لے کے جاتے ہیں الحمدلللہ ہم بہت سب خوش شہنگار والے کہ اللہ تعالی نے چار محل عطا خورمایا جس کی وجہ سے یہ بدل چکے ہیں اللہ عبدالللہ عزوجل کہ دعوت اسلامی نے ہمیں یہ سوچ دی کہ یہ غلط کام ہے یہ جہنم میں لجانے والا کام ہے آپ تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے آپ بھی ان کاموں کو چھوڑ دیجئے آئیے مل کر دعوت اسلامی کا کام کرتے ہیں آجائیے آپ سب کو دعوت نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو اسی محال نے ادنا کو علا کر دیا دیکھو صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد عمران بھائی اور عزوجر بھائی کہ دیکھیں کیا پیغام آتے ہم نے دانیال بھائی کو تو کید یا پتہ نہیں میں کہ وہ تے ہو گیا یا نہیں ہوا وہ تو وہ ہی بتائیں گے ہم کال لیتے ہیں مزید سلام و علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ و علیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ضرور نام محمد یونس ستاری ہے آپ کا پرگرام مدنی انقلاب ماشاءاللہ مدینہ مدینہ بہت اچھا ہے بہت شوق سے دیکھتے ہیں بہت شوق سے دیکھنے کے ادعوہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ کے یہ پرگرام سلتہ رہے سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیقم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خوش حمد جیان جزاک اللہ خیرہ آپ نے بزری آواز ہمارے سلسلے میں شرکت فرمائی وہ اپنی اپنی زبان ہوتی ہے دعوت اسلامی کی زبان کے اندر پروگرام کی جگہ سلسلہ بولتے تو ہمارے سلسلے میں آپ کی آمد مرحبا وہ ہمارے الفاظ جیسے چڑے ہوتے زبان کے اندر مشکور بھی جیسے ایک لفظ ہے اب وہ مشکور کا معنی ہوتا ہے جس کا شکریہ ادا کیا جائے اور یعنی اگر میں یوں بولو میں آپ کا مشکور ہوں تو یعنی یوں ہے کہ آپ میرا شکریہ ادا کرے اس کا معنی یہ بنے گا لیکن ہمارے ہاں وہ مشکور کا معنی یہ لیا جاتا ہے کہ آپ کا شکر گزار خیر وہ بالا الفاظ تو استعمال ہوتے مختلف انداز سے ہمارے ہاں آجندہ آپ ضرور کول کی جائے گا تو اس میں بتائیے گا سلسلہ اور پھر یہ بھی بتائیے گا میں نے اس سلسلے کو دیکھ کر یہ نیت کی آئیے ایک اور کول سنتے سلام وعالیکم وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو میں غلام یاسین ایران سے عرض ہوں حسن بھائی کی زندگی میں انقلاب کی بہار دیکھ دل باغ باغ ہو گیا میں بھی نیت کرتا ہوں انشاءاللہ دو ماہ کے بعد سزان مدینا کراچی میں کس دن کے کافلے کے لئے حاضر ہوں انشاءاللہ وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتو دو ماہ بعد دو ماہ سے تھوڑا پہلے آ جائیں گے تو ربی شریف ہوگا ربی الاول ہوگا اب ربی الاول کے اندر یکم تابارہ ربی الاول انشاءاللہ الرحمن عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی مذاکرے فرمائیں گے تو آپ کی مدنی مذاکروں میں بھی حاضری ہو جائے اور اس بارہ دن کے بارے ہمیں تیز دن بھی دے دی جب آنا ہی ہے تو پورے طریقے سے باراکاتو محمد کاشیف علی اتاری گجنا والا باراکاتی کبینہ کی خدمت کی ذمہ داری ہے حسان بھائی کے بارے میں الحمدللہ عزیز و جل ان کے ماحول میں آنے کے واقعات وردنی چینل پر دیکھنے کی ساتھ حسان بھائی علاقہ سطح پر اور کبینہ کے اندر بھی دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی خوب زندے مچا رہے ہیں ان کا انداز ان کا ملن ساری کے مامنات اور اسلام بھائی کے ساتھ ان کا جو رویہ ہے وہ قابل تحسین اور بہت ہی سمجھ لیجئے کہ تعریف کے خابل ہے اللہ تعالی ہمارے حسان بھائی کو خوب مدنی کاموں کا جذبہ اور اسی انداز سے آخر دعوت اسلامی کا مبلی اور دعوت اسلامی کا خدمت کیلئے ہر وقت کوش رہنے کی توفیق تعاف فرمائے ماشاءاللہ جزاک اللہ خیرہ اسی طرح آپ کی نیتیں بھی آ جاتی آپ کی اس سلسلے کو دیکھ کر جو خوشی ہوئی اس کے عوض میں تیز دن بارہ دن جس طرح یہاں آیا ہوا ہے کہ بارہ دن مدنی قافلے سفر پانچ وقت نمازوں کی نیت دیگر کئی چیزیں محمد وارس علی اپنا زیشان رضا اور اسی طرح شعب بھائی بلوچستان ندیم بھائی باب المدینہ کاراچی اس طرح ایس ایم ایس موصول بھی ہو رہے ہیں دیگر آپ کی کالز وغیرہ اور ساری ایس ایم ایس ساری کالز بیان کر دی جائیں یہ مشکل ہوتا ہے اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد محمد اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو